موسیقی کیا سو سے بھی کسی کی اتبتی ہو سکتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل سنسکرتی گیان ویگیان منورنجن میں یدی آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن بیل کو اون کر دے جس سے چینل پر آنے والی اگلی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ہوتی رہے چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مطلہ نگری کو کس نے بنایا اور مہاراج جنک کے پوروج ونسج کا جنم کس پرکار ایک سو سے ہوا تھا دوستوں مہاراج جنک کے پور پوروج جو مہاراج جنک سے سیتیسوی پیلی پورو تھے ان کا نام راجہ نیمی تھا راجہ نیمی نے ایک بار اپنے راجے میں یک کرنے کا نشطے کیا اس یگنوستان کو سمپن کرانے کے لئے وہ مہریشی وششت کے پاس گئے اور ان سے یادسنا کی کی مہریشی وششت اس یگنوستان کو سمپن کرے اور اسے سپل بنایا مہریشی وششت نے ان کے اس نیمنترن کو سویکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سے مجھے یگ سمپن کرانے کے لئے دیوراج اندر نے نیمنترن دیا ہے اس لئے ان کے یگ کو سمپن کرانے کے پاسچات میں آپ کی یہاں پر یگنوستان کے لئے آ پاؤں گا مہاراج نیمی اس بات کو سن کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں ہی انہوں نے سوچا کہ یدی مہریشی وششت کو یگ کرانے کا سمیں نہیں ہے تو کیوں نہ یگنوستان کے لئے مہریشی گوتم کو آمنتریت کرلوں ایسا بچار کر کے مہاراج نیمی مہریشی گوتم کے آسرم گئے اور ان کو یک کرانے کے لئے نیمنترن دیا اور مہریشی گوتم نے ان کے یک کو سمپون کروایا ادھر مہریشی وششت نے دیوراج اندر کا یک سمپن کیا اور دیوراج سے ودائے لے کر ترنت راجہ نیمی کے راجے میں گئے اور دوار پر کڑے منتری سے کہا کہ مہاراج نیمی کہاں ہیں ان کو ترنت بلاؤ تب اس درباری نے کہا کہ وہ ابھی بھی سام کر رہے ہیں تب مہریشی نے اس سے کہا کہ یک کے لئے مورت بیتا جا رہا ہے انہیں ترنت ہمارے آنے کی سوچنا دو تب دوار پر کھڑے منتری نے کہا کہ وہ تو ابھی یک کر کے ہی لوٹے ہیں اور مہریشی گوتم نے یک کروایا ہے تب رشی وششت کو کرود آیا کہ مجھے پورو سوچنا دیے بنا ہی یک کروایا گیا ہے اس کا پر تمہارے راجہ کو نہیں ملے گا اور راجہ کو ساپ بھی دے دیا کہ سندیا ہونے سے پورو وہ پرانٹیاک دیں گے ایسا کر وششت جی وہاں سے چلے گئے ادھر سندیا سے پورو ہی مہریشی نے دی کی مٹی ہو گئے اس سے سبھی درباری اور منتری کا بھی چنتی دھوئے کیونکہ مہریشی گوتم کے کوئی سنتان نہیں تھی اور نہیں کوئی اترادی کاری تھا اس لئے انہوں نے مہریشی گوتم سے پراتھنا کی مہریشی گوتم نے ایک انوستان کیا اس انوستان کے انترگرد مہریشی گوتم نے مہاراج نیمی کے سو کو مڑے پاتر میں رکھ کر اس کو دودھ میں ڈوبو کر جس پرکار دھئی کو متانی سے متا جاتا ہے اس پرکار متنا آرمب کیا اس پرکار متنے سے ان کے سریر سے ایک راجہ کا جنم ہوا کیونکہ متنے سے جنم ہوا تھا اس لئے اس کا نام مہریشی گوتم نے مٹی رکھا اسی مٹی راجہ نے مٹیلا نگری بنائی اور اس راجہ کے سبی ونسج بڑے دیالو و پرجہ پالک ہوئے اسی راجہ کی سیتیسوی پیڈی میں مہاراج جنم کا جنم ہوا جن کے یہاں ماتا سیتوں نے جنم لیا اور مٹیلیش کماری کے نام سے بھی ان کو سمبودت کیا جاتا ہے اس پرکار مہاراج جنم کے پروز کا جنم سو کو متنے سے ہوا تھا آدھیاتمک اور دارمک جانکاری کا ویڈیو آپ کو چیزہ لگا ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا لگا ہو تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد جہن